اسلام علیکم میرا نام پرویز اقبال ہے اور میرا تلہ گم ٹری ریال اسٹیٹ مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہم راول پنڈی اسلامباد میں مختلف فوزنگ پروجیکٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کے لیے مختلف فوزنگ سوسیٹی کے اندر انویسمنٹ اور ریزڈنس کے حوالے سے اپرچنیٹی لے کے آتے رہتے ہیں اور گائے بگائے مختلف فوزنگ سوسیٹی جو ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کے سائیڈ ویزٹ کے لیے بھی آپ کے ساتھ ویڈیو بناتے رہتے ہیں ہم شیر کرتے رہتے ہیں تو آج ہم بلو ورڈ سیٹی کے سائیڈ ویزٹ پر آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اتاتے چلے کہ چکری روڈ کے اوپر سب سے پہلے مین انٹرنس جو بلو ورڈ سیٹی کی ہے وہ یہ ہے جس سے ہم ابھی انٹرن ہونے لگے ہیں اور باقی ڈیویلمنٹ کا جو کام ہے اوبرال جتنے بھی بلاکس ہیں جو آج تک سوسیٹی نے دوسرا لانچ کی ہے اس کے پر پراپر ڈیویلمنٹ کا کام لگا ہوا ہے تو آج آپ کو سائیڈ ویزٹ کرواتے ہیں بلو ورڈ سیٹی کا تو یہ جی اس کی مین انٹرنس ہے چکری روڈ کے اوپر اور جیسے آپ انٹرن ہوتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جی جو روڈ جا رہی ہے آپ کی میرے آگے جا کے آپ کی وارٹر فرنڈ سٹک بلاک کی طرف چلے جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا بلکل پہلے فیملی پارک ہے جو بن چکے ہیں اور یہاں پہ فیملی گئے بگئے چکر لگاتی رہتی ہیں اور یہ فیملی پارک آپ کو آپریشنل ہے اس کے ساتھ یہ مین بولے ورڈ ہے پائن ایونیو اور اسی کے ساتھ ہی آگے اگر جاتے ہیں تو یہاں پہ جو سوسیٹی میں اس ٹیم جو چیزیں بن چکی ہیں وہ آپ کے اس کے برج لرب کا ریپلیکہ اس کے پر کام شروع ہوا ہے پھر آپ کے یہاں پہ ہورس موسکیٹو اس کے اوپر وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس کی بیسمنٹ کے نیچے آپ کا سیکنڈ کپ آف کافی جینا وہ بن چکے ہیں پھر ساتھ ہی آپ کا تھیم وارٹر پارک ہے اس کے پر کام لگا ہوا ہے اس ٹیم آپ کا جنرل بلاغ کے اندر پرپر ڈیویلمنٹ کا کام سٹارٹ ہوا ہے اوورسیز بلاغ کے اندر ڈیویلمنٹ کا کام سٹارٹ ہے پھر آپ کا عوامی بلاغ کے اندر بھی کام شروع ہو چکے ہیں کے ساتھ ساتھ آپ کا سپورٹس ویلی بلاغ کے اندر بڑا تیزی کے ساتھ کام ہو رہے ہیں اور اسی طرح جی آپ کا سپورٹس ویلی بلاغ کے اندر اس ٹیم پری لانچ پری لانچ ریٹ ہے حضر جی یہ آپ کا ہورس موسکیٹو اس کی بیسمنٹ کے اندر سیکنڈ کپ آف کافی جو ہے نا وہ آپ کا آ چکے آپریشنل ہے پھر دوسری طرف آپ کا اس کی بھی کمپلیشن ہے ہورس موسکیٹو کی اس کے ساتھ ہی آگے آپ کا وارٹر تھیم پارک کے اوپر بھی کام آپ کا پروپر جو نا سٹارٹ ہوا ہوئے اور یہاں پہ اگر کنسٹرکشن کی بات کی جائے تو ابھی تو یہ پلازے وغیرہ بھی یہاں پہ آپ کے بن رہے ہیں یہاں پہ مختلف کمپلیشن کے آفیسز بغیرہ پھر آگے آپ کو یہ آپ کو جو سامنے لیفٹ سائیڈ پہ کام نظر آ رہا ہے یہ آپ کا وارٹر تھیم پارک کا کام ہے یہ آپ اگر آپ دکھا سکے آپ کو تو بلو ورڈ سٹی کے اندر جن لوگوں نے بھی اپنی انویسمنٹ کی ہے وہ آپ اپنی انویسمنٹ کے حوالے سے بے فکر رہے ہیں ان کی انویسمنٹ بلکو سکیور ہیں اور ڈیویلمنٹ کا کام ڈے نائٹ سٹارٹ ہے مارکیڈ میں ڈیفرنٹ جنا ریومرز آتی رہتی ہیں جی ڈیویلمنٹ نہیں ہو رہی اور جنا یہ فراڈ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جن لوگوں نے جنرل بلاک کے اندر اپنی انویسمنٹ کی ہوئی تھی آج ان کا پلاٹ بیس لاک سے لے کے چوبیس لاک تک کا پلاٹ ہے سات لاک والے بکنگ جن لوگوں نے سات لاک رپے میں بکنگ کروائی تھی اور ان کو پلاٹ نمبر الارٹ ہو چکے ہیں اسی طرح جی آپ کے آور سیز بلاک کی بکنگ اور جنرل بلاک کی بکنگ آپ کی پرمنٹ کلوز ہو چکی ہے اس ٹیم سوسیٹی جو بکنگ کر رہی ہیں وہ پری لانچ ریٹ کے اوپر آپ کی سپورٹس ویلی بلاک ہے اور آپ کا اسی طرح جی سپورٹس ویلی بلاک ہے سپورٹس ارینہ یہاں پہ بھی اپریشنل ہو چکے ہیں یہ بھی وہاں کمپلیٹ ہیں یہ جی برجل عرب کا جو ریپلک ہے اس کے اوپر بھی جو کنسٹرکشن کا کام ہے بڑا تیزی کے ساتھ شروع ہے یہاں پہ اور یہ مین بولی ورڈ کے اوپر آپ کا یہ ہے اس کی اپوزیٹ سائیڈ پہ آپ کا سپورٹس ارینہ ہے اور آگے آپ کا یہی روڈ جا آپ کا چلا جاتا ہے آپ کا آور سیز بلاک کی طرف اور جنرل بلاک کی طرف یہ رائٹ سائیڈ پہ فورسز کالیج کی برانچ ہے اور یہ اپریشنل ہو چکی ہے فورسز سکول انڈ کالیج سسٹم تو یہ اپریشنل ہو چکا ہے اور اس ہی کہ اگر آپ یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ یہ کمرشل پلاز ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج سے چار سال پہلے اپنی انویسمنٹ کی تھی اس ہیں بھی لوگ ان کو دو ہزار اٹھو انیس میں لوگ کہتے تھے کہ یار یہاں پہ کامے پاس رہے ہیں تو آج یہ لوگ جنہوں نے چار مرلہ یا آٹھ مرلہ پانچ مرلہ کے کمرشل پرچیز پرچیز کیے تھے آج ان کی کروڑوں میں ہیں اور پلس یہ ہے کہ اگر یہاں پہ وہ بنا کے اس کو کرتے ہیں تو یہاں پہ رینٹل انکام ان کی سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ جی جنرل بلاک ہے جنرل بلاک کے اندر آپ کا فورسز سکول اور یہ بالکل آپریشنل ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ جی آگئے یہ ساری آپ کو جو سٹریٹ لائٹس اور روڈ لائٹس نظر آ رہی ہے یہ جنرل بلاک کے اندر ہے جنرل بلاک کے ہم اندر اسٹ ہے موجود ہے اور سیکٹر سیکٹر ون کی یہ سٹریٹ ٹویلو ہے اور یہ آپ دیکھیں اسٹریٹ بورڈ بھی لگ چکے ہیں اور یہ آپ کا کمرشل یہاں پہ بن رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے بلائن ٹرسٹ کیا دو آزار اٹھارہ انیس میں اور انہوں نے یہاں پہ اپنے کمرشل پلوڈ بھی پرچیز کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے نے بھی یہاں پہ یہ کمرشل پلوڈ لیا اور آج اپنا پروجیکٹ کر رہے تو آج سے اس کا رینٹ یہاں پہ شروع ہو چکے اور وہ کروڑوں میں ہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس بہت اچھا ٹ کروا سکتے ہیں جنرل بلاغ کے اندر ری سیل میں پلوڈ مجود ہیں اور اگر کسی بندے کا جنرل بلاغ کے اندر سیکٹر ون میں پلوڈ ہے اور وہ اپنا پلوڈ سیل کرنا چاہ رہے ہیں ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں اور اگر جنرل بلاغ میں کوئی بندہ پلوڈ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہم سے رافتہ کر سکتا ہے اسی طرح جی جنرل بلاغ اور آور سیز بلاغ کی بکنگ پرمننٹ کلوز ہو چکی ہے آور سیز بلاغ کی ری سیل بھی ہم کر رہے ہیں اسی طرح جی آپ کو ابھی جنرل بلاگ کے جو سرین ویلاز ہیں اس کے سائیڈ کے اوپر ہم آپ کو لے کے آئے ہیں اچھا جی ابھی ہم جنرل بلاگ کا جو سیکٹر ون ہے اس کے سٹریٹ تھرٹی میں اور یہ سٹریٹ تھرٹی سے ہم آگے سی رہ جاتے ہیں تو آپ کا یہ سرین ویلاز کا جو پروجیکٹ شروع میں بلو وڈ سٹی نے یہاں پہ پینسل لاکھ پہ پانچ مرلے کا ویلاز جو نہ وہ دیا تھا تو یہ اب تیار ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ریڈی ٹو موو ہیں اور ایک دو فیملی یہاں پہ آلماس رہ بھی رہی ہیں اسی طرح جی آپ کا یہ جنرل بلاگ کے اندر جن لوگوں نے اپنی انویسمنٹ کی تھی دو ہزار ہرہ انیس کے اندر آج وہ لوگ ہنڈ پرسنٹ پروفٹ کے اوپر ہیں جن لوگوں نے سات لاکھ کا پلوٹ لیا تھا وہ اس ٹیم بائی سے بیس لاکھ سے لے کے چوبیس چوبیس لاکھ رپیہ تک اس کا پانچ ملے کا پلوٹ سیل ہو رہے ہیں تو یہ سارے آپ کے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر بڑی کھولی گلی گلی ہیں جس کے اندر یہ ویلاز ہیں پانچ مرلا کے اسی طرح جی آپ کے بلو اور سٹی کے اندر ابھی بھی آپشن مجود ہیں وہ لوگ جو ابھی اپنی انویسمنٹ کا سوچ رہے ہیں تو وہ اس ٹیم وارٹر فرنڈسٹر کے اندر پری لانچ ریٹ کے اوپر بوکنگ اویلیبل ہیں چھ مرلا بارہ مرلا اور اٹھارہ مرلا کی یہ دوسرا وارٹر فرنڈسٹر کی بات کیا رہتا ہے کہ اس میں چھ مرلا بارہ مرلا اور اٹھارہ مرلا کے پلوٹس پری لانچ ریٹ کے اوپر ابھی بھی اویلیبل ہیں اب یہ جتنی بھی آپ کو ڈیویلیمنٹ نظر آ رہی ہے یہ آپ کا جنرل بلاک سیکٹر ون کی ڈیویلیمنٹ ہے یہاں پہ روڈ لائٹ سٹریٹ لائٹ سب کچھ آپ کی کمپلیٹ ہیں اور اس ٹیم آپ وارٹر فرنڈسٹر کے اندر کمرشل کی اپرچونٹی دیکھیں تو اس میں آپ کا پانچ مرلے کا کمرشل ہے چار سال کی انسٹالمنٹ پلین کے اوپر تو اس کی ٹوٹل پرائز اس ٹیم اسی لاکھ روپے آٹھ لاکھ روپے ڈان پیمنٹ ہے باقی ریمیننگ امونٹ آپ نے چار سال کی ایزی انسٹالمنٹ پر پی کرنی ہے تو یہ دیکھیں سیکٹر ون کے اندر وہ لوگ جنہوں نے آج سے چار سال پہلے کمرشل پرچیز کیا اس ٹیم لوگ ان کو کہتے ہیں دیکھیں جی بلو وارٹ سٹی کی میں نا پسنا ہی ہو جائے گیا تو وہ دیئے دیکھیں کہ آج وہ پروجیکٹ انہیں وارٹر فرنڈ سٹے کے اندر کمرشل کا تو آپ کمرشل کی بکنگ کروا سکتے ہیں اسی طرح جی آپ کا اکتیس دسمبر لاس ڈیٹ ہے اکتیس دسمبر کے بعد اس کے وارٹر فرنڈ سٹے کے ریٹس چینج ہو جائیں گے اسی طرح جی آپ کا سپورٹس ویلی بلاک ہے اس کے اندر پری لانچ ریٹ ہے اس کے اوپر آپ بکنگ کروا سکتے ہیں تو چار سال کا ایزی انسٹالمنٹ پلین ہے باقی جی بلو ورڈ سٹی کے حوالے سے آپ کو گائے بگائے انشاءاللہ آپ کو وزیٹ بھی کراتے رہیں گے اگر بلو ورڈ سٹی کے اندر کسی بھی میمبر کی فائل ہے جس کو پرار نمبر لگ چکے یا آپ فائل سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے دیئے کے کونٹیکٹ نمبر پر آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ ریگارڈنگ بلو ورڈ سٹی اور ڈیفرنٹ آوزنگ سٹی آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو تینکیو سو مچ پر واشنگ یوٹیوب چینل اللہ حافظ